اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل یوٹیوب چینل دوستو جاسوسی اور رپورٹنگ کیسے کی جاتی ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جاسوسی کیسے کی جاتی ہے جاسوس کا کام ہوتا ہے کہ ریکی کرنا ریکی بیس بدل کر کی جاتی ہے جو کہ ٹرک ڈرائور، رکشہ ڈرائور، ٹیچر، مالی، باورچی، فقیر، ملنگ، پاگل، چھابڑی فروش یا پھر کسی پارٹی یا جماعت کا ممبر رکن بن کر بھی ڈیوٹی سر انجام دی جاتی ہے یا پھر آپ کے محلے بزار کے کونے پر آپ کے ساتھ لڈو گیم کھیلنے والی کی شکل میں کی جاتی ہے جبکہ آپ اصل گیم سے بلکل بے خبر ہوتے ہیں کہ وہ فارغ آدمی آپ کے ساتھ کون سی گیم کھیل رہا ہے ریکی تقریباً سب کی کی جاتی ہے مگر کچھ لوگوں کی بہت زیادہ اور کچھ کی کم حساس ادارے اور ادارے کے سارے ملازمین کی آلہ سے ادنا تک کے مشکوک لوگوں کی ریکی کی جاتی ہے عوام و ناس کی صرف خبریں اور معلومات کٹھی کی جاتی ہیں عوام و ناس کی ریکی کرنے والا ہر ایجنٹ بیک وقت تین ازلا میں ڈیوٹی پر ہوتا ہے جو کسی بھی لمحے تینوں ازلا کے کسی بھی شہر یا گاؤں میں جا سکتا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے اب اگر ایک ایجنٹ کسی ایک آدمی کو ثبوتوں کے ساتھ دس مرتبہ بھی رپورٹ کر لے مگر وہ ساری رپورٹ اس کے ایک آدمی پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اس وقت تک نہ کافی سمجھی جاتی ہیں جب تک کم از کم دو اور ایجنٹ متعلقہ شخص کو اسی جرم میں ملوث قرار نہ دے دیں مطلب ذاتیات اور غلط فہمے کی گنجائش بھی نہیں آسکتی سیکرٹ ایجنٹ کسی بھی صورت میں اپنی جاب کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے ایجنٹ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور غیر ملکی دشمن اناثر جاسوس بھی اس سے محتاط ہو جاتے ہیں اور کام میں بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایجنٹ کسی بھی مجرم کو خود اپنے بحاف یا ذاتی رنجش پر رپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ رپورٹ کے قوائف میں اس پر گواہوں کی گواہی ریکارڈ کی جاتی ہے مثلا ایجنٹ رپورٹ میں لکھے گا کہ فلان ولد فلان سکنا فلان جو کہ مجرم کے حلقہ یارہ یا نزدیک سے جانے والے میں سے ہے کہ مجرم فلان جرم میں شامل اور ملوث ہے اور یہ بات ایجنٹ ان لوگوں کے موں سے کسی بھی مجلس یا محفل میں بہت آرام سے ریکارڈ کر کے چلا جاتا ہے پہلے ایجنٹ کی پہلی رپورٹ میں آدمی کو مشکو کی لسٹ میں ڈال کر فائل بند کر دی جاتی ہے اور دوسری رپورٹ آنے پر جب اس کا نام پہلے سے لسٹ میں موجود ہوتا ہے تھوڑا اوپر آ جاتا ہے اور چیسری رپورٹ پر تینوں رپورٹ کا جائزہ لے کر خاص نظروں کے حوالے کیا جاتا ہے اب کی بار اگر تھوڑی بھی گڑھ بڑھ کی تو بچ کے نہیں جا سکتا اسے اٹھا کر لائے جاتا ہے اور جرم کے بارے میں مزید گفتگو مجرم اور ایجنسی کے قابل ترین افسران کے درمیان آمنے سامنے بیٹھ کر ہوتی ہے یقین کریں ایجنسیاں کسی بے گناہ کو نہیں اٹھاتی اور جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں وہ قطن بے گناہ نہیں ہوتے ان کو مکمل چانبین کے بعد اٹھایا جاتا ہے اگر وہ صرف استعمال ہوئے ہوں تو انہیں کچھ عرصہ بعد وارننگ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ واقعی کسی ایسی سرگرمی میں ملاوث ہیں جو ریاست مخالف ہو تو انہیں کسی کا باپ بھی نہیں چھوڑا سکتا ان کی لاشیں ان کے لوائکین کو مل جائیں یہی بہت ہے